دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کی ایجرس کا فشین پر دیکھ رہے ہوں گے شنگل اسٹوری 3D ویلیج ہاؤش پلان کی اگر ہم بات کریں تو یہ موڈل بلکل پرفیکٹ بیٹھتا ہے یہاں پر یہ سائج کی اگر بات کریں تو 21 بائی 34 فٹ مطلب کی لگ بگ 21 فٹس کا فرنٹ ہے اور 34 فٹس کی لمبائی ہے اور بہترین سے دیجائن یہاں پر جو ٹیکسر ہی ایٹو کا ہی دیا ہے میں نے پلاسٹر وغیرہ یا پینٹ وغیرہ کا یہاں دیجائن نہیں دیا ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں ایک اکیس بائی 34 فٹ میں بہترین سب ویلیج کیلئے مکان اور اس میں بارندہ اسٹیئرز آؤٹسائیڈ اسٹیئرز ہیں پورا ڈیجائن آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنے رہے شیوڈوم لگاتار میں ہوں جاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤش پلان اگر آپ نے اسمال ہاؤش پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے سے سبکائب لگاتار دیکھ سکے اسمال ہاؤش پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں تو آپ ایک بار چینل کو سبکائب کر لیں لال کل کا بٹن آتا اس پر سبکائب لکھا رہتا اس پر کلک کر دیں اور اس کے بعد گھنٹے کا نسان آئے گا اس پر بھی آپ کلک کر دیں اور آل نوٹیفکیشن آن کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں ویڈیو لاؤں گا جب بھی میں ایک نیا ڈیجائن لے کر آؤں گا تو آپ تک ہماری نوٹیفکیشن پہنچ جائے گی اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آج کا جو پلان ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں سرسپل میں اگر اسے فرنڈ ویو کی بات کر دوں یہ سمپل سا فرنڈ ویو ہے پلر ہے اس کے بعد بارندہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ والا پورشن اور بارندے سے یہ آپ کی سٹیرز ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹرن ہو کر ایسے اوپر چڑ گئی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے جوم کر کے میں اسے دکھاتا ہوں اسے آپ کو اس کا اور ریالسٹیو دیکھنے کو مل جائے پرپر طریقے سے یہ دیکھیں ویڈو کا ڈیجائن ویڈن فریم ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسٹیل کا استعمال کیا گیا ہے ویڈو اور ڈورس میں اگر گرانڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گرانڈ فور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں پرپر طریقے سے یہ آپ کا بارندہ ہے اور یہ سٹیرز سے باہر سے اس کے نیچے آپ کی جگہ کھالی ہے اس کا جیسے آپ اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں گا بارندے سے یہ مین ڈور ہے مین ڈور کے دونوں سائیڈ میں ویڈو ہے اور بارندے سے اس ویڈ روم میں انٹری ہے یہ ایک فرنٹ میں میں نے گیسٹ روم کیریٹ کر رکھتا ہے جو کہ آپ یہاں پر انٹری کر پائیں گے بارندے سے اور سامنے اسی فرنٹ روم میں ایک ویڈو بھی دیا ہے اس کا جیسے آپ اندر جاتے ہیں مین ڈور سے تو آپ پہنچ جاتے ہیں آنگن میں یا آپ اس سے اوپن ایریا بول چکتے ہیں اس کورنر پر ایک بیڈ روم آپ کو اور دیکھنے کو ملتا ہے جس پہ دور میں نے یہ دیا ہے اور اس والے لاشٹ والے بیڈ روم اور فرسٹ والے بیڈ روم کی بیچ میں لیٹن بات میں نے کمائنڈ کیا ہے اس سائیڈ رائٹھنڈ سائیڈ پر آپ کا یہ کچھن کا ایریا بن کر ریل ہو جاتا ہے بڑا سا کچھن اور کسین کے جسٹ باغل میں آپ کو پوجا گھر دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کا دیکھیں چاروں طرف اوپن ہے تو آپ وینڈو لگوا سکتے ہیں یا ان وینڈو یا وینڈو اوپسنل ہے آپ انہیں اس سائیڈ والی اس سائیڈ والی ہٹا سکتا ہے یہ آپ پر ڈپن کرتا ہے تو گراؤنڈ فور میں اگر ہم بات کریں تو دو بیٹ بیوم کے ساتھ کچھن لیٹ بات پوجا گھر بھاراندہ سٹیئرز آؤٹسائیڈ سٹیئرز ایک بہترین سا 3D موڈل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھیں گے پراپر طریقے سب دیکھ لیں ایٹو کا ٹیکچر دور وغیرہ فریم میں نے ہاں پر لگا رکھ یہ موڈل ایک یونیک اور سمپل اور 3D ڈیجائن ہے سنگل سٹوری کے لیے اور ساتھ ساتھ ویلیج کے لیے اب ہم بات کرتے اس کا لائس فور پر ساڑھے تین فٹ کا بانڈ ہے چاروں طرف اور اس پر میرے ریلنگ آگے جو ڈیجائن کی بہت سمپل ہے یہ سٹیئرز دیکھیں یہاں سے آپ شر جائیں گے جا کر ریلنگ کو کرتے ہو چھت پر تو یہ پورا موڈل بن کر ریڈی ہو جاتا ہے 21 24 پر موڈل کیسا لگا جب بتائیں کوئی بھی ڈاؤوٹ ہے تو کمنٹ سیکچر میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا cost find out کرنا چاہتے ہیں تو play store پر جا کر ایک application ہے اس مال house plan کا جو کھ ڈس مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کر لیں cost اور material وغیرہ کتنا لگے گا وہ آپ کو یہاں پر بتا دے تو please video کو like سے ضرور کر دیں کوئی doubt ہے comment پوچھ سکتے پوچھ گا